السلام علیکم نحمد روح و صلی علی رسول رکھل کریم اما بعد آج چھتہ پارہ مکمل ہو گیا تین صفحے باقی رہ گئے کل جو چوتہ پارہ ہوا تھا اس کے اندر ایک آیت چھوڑ گئی تھی جو آج کے دور کے اعتبار سے بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے تذکرہ کرو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْمِ انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ گھبرانا نہیں گم نہیں کرنا ٹینشن لینا اگر تم ایمان والے ہیں تو تم ہی غالب رہو گے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اگر تم ایمان والے ہیں حالات کیسے بھی آنے دو حکومت کسی کی بھی ہو طاقت اقتدار کسی کا بھی ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْمِ انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ نے شرط کیا رکھی ہے اگر ایمان ہیں تمہارے پاس تو اللہ تمہیں کبھی نہ کبھی غلبہ ضرور دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہیں تیرہ سال مکت المکرمہ میں رہیں صحابہ کے ساتھ میں دب کے رہیں ظلم ہوتا رہا سہتے رہیں حجرت کا اشارہ آیا مکت المکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے سنہیجری ایک سنہیجری دو سنہیجری دو میں مکہ والوں نے بدر کے میدان میں آکے اللہ کے رسول کو للکا رہا وہاں سے ایمان والوں کا عور شروع ہو گیا اللہ کے رسول تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر غزوِ بدر کے لئے نکلے اللہ نے اس جنگ میں فتح آتا فرمائے مکہ والوں کے بڑے بڑے سرمان اس وقت میں قتل ہو گئے ستر لوگ قتل ہو گئے اس میں سے سردار بھی چلے گئے وہاں سے اسلام کو ترقی ملتی گئی ملتی گئی سنہیجری تین میں غزوِ اہد پیش آیا سنہیجری چھے کے اندر غزوِ خندق پیش آیا سنہیجری آٹھ کے اندر فتح مکہ ہوا جس میں اللہ رب العزت نے مکت المکرمہ کو اللہ کے رسول کے جھولے میں ڈال دیا جس مکہ سے جانا پڑا چھپ چھپا کے جانا پڑا اگر پکڑے جاتے تو مارتے تھے ظلم کرتے تھے یہاں تک کہ قتل کرنی کی نوبت آتی تو شہید بھی کر دیتے تھے ظلم کی انتہا کرتے اسی شہر کو اللہ رب العزت نے آٹھ سال کے اندر اندر کیا کر دیا اللہ کے رسول کے جھولے میں ڈال دیا جس قعبت اللہ کے چاوی جس کے پاس تھی اللہ کے رسول نے اس سے کہا تھا کہ مجھے اندر جانے دے تو اس نے کہا کہ تُو اور وہ بھی اندر جائیں گا جب فتح بکہ ہوا تو اللہ کے رسول قعبت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تلوار ہاتھ میں ہیں اور اس کو بلایا اس صحابی کو بلایا بعد میں ایمان لائے ہو کہا کہ آؤ چاوی لاؤ چاوی دینے کے بعد ان سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہیں اب کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذرفہ تو دیکھو کتنا اوچا ہے اللہ کے رسول نے چاوی انہی کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک چاوی آپ ہی کے نسل میں باقی رہیں اور آج بھی چاوی انہی کے نسل میں باقی کہنے کا مطلب ہی ہے سنہیجری آٹھ ہو گیا اس کے بعد سنہیجری دس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا پھر وہاں سے سنہیجری گیارہ میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا فوراً حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے دھائی سال خلافت رہی حضرت ابو بکر صدیق کی وہ دھائی سال کے عرصے میں ستنوں کا دور تھا مسئلے میں ایک کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا وقت اسی میں چلا گیا دھائی سال کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ساڑھے دس سال تک ان کے خلافت رہی پھر جو اللہ نے فتوحات اسلام کو عطا فرمائی ملک فارس ملک شاہ ملک روم سب کے سب جو سوپر پاور اس وقت کے تھے سب کے سب اسلام کے دائرے میں آگئے بائیس لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکومت تھی بیت المال میں جب فتح کرنے کے بعد خزانے آتے تھے فارس سے روم سے سونوں کی ایسے تانج حضرت عمر فاروق ایسے پیر سے ٹھوکر مار کے سرکا دیتے کہتے تھے کہ اللہ نے دنیا کو قدموں میں لاکر رکھ دیا اور وہ مقصد تھا بھی نہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا پیروں کے اندر چمرے باندھ کے کپڑے باندھ کے گزوے بدر کے لئے نکلے تھے ہاتھ میں لکڑی ہے کسی کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں تلوار ہیں کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہیں لیکن ایمان تھا تو اللہ نے غلبہ دیا تو الحمدللہ ہمارے پاس کیا ہیں ہے نا اس پر تو یقین ہے نا کہ ہمارے پاس ایمان ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہمیں غلبہ عطا کریں گے بس ہم شرط یہ ہے کہ ایمان پر باقی رہیں حالات کیسے بھی آنے دو دل میں رتی برابر بھی شک نہیں آنا چاہیے یار ایمان والوں کے حالات آ رہے ہیں اے ایمان والوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائیں گا ضرور بھی ضرور آزمایا جائیں گا آزمایا جائیں گا نبیوں کو آزمایا گیا صحابہ کو آزمایا گیا بعد میں فتوحات کے بارش ہو گئی بعد میں بیت المال بھرتا چلا گیا سونوں کا امبار لگا بعد میں پہلے کے حالات تھے پیٹ پہ پتر بھی بان گئے پیٹ پہ پتر بھی بان گئے وہ پتر بان گئے کہ زمانے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے پھر اللہ فتوحات کی بارش کریں گے دوسری بات پانچے پارے کے اندر پڑا گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْنِ شَرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَئِنِ شَاء آج یہ پڑا گیا کہ اللہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر آئیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے اگر شرک والا گناہ لے کر آئیں گے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اسے میں معاف نہیں کروں چاہے اخلاق کتنے اچھے ہو چاہے نیکی پہ نیکی کرتا ہوں چاہے یتیموں کے لیے گھر بنا کے دیتا ہوں چاہے مسافروں کے لیے مسافر خانہ بناتا ہوں یا کوئے کھوٹ کے پانی پینے کا انتظام کرتا ہوں لیکن اگر شرک کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں لا يغفرو میں اس کی مغفرت نہیں کروں سیدھا کل قیامت کے دن جہان میں لے جائیں اسے لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم لا تزیق قلوبنا بعد اید حدیتنا اے اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو کفر کی طرف اور شرک کی طرف مائل نہ فرما میرے دل کو اس لیے کہ حالات بدلتے ہیں حالات کیا ہوتے ہیں کبھی کبھی مجبوری میں انسان وہ قدم اٹھا لیتا ہے تو مجبوری میں بھی جب وہ مجبوری آئی اللہ اس سے پہلے ہمیں اٹھا لی اس لیے کہ مرنا تو تیہ ہے نا کبھی نہ کبھی تو دنیا سے جانا پانچو پارے کے آخیر میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے ابھی ایک بات گور کرے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے کیسے انداز میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے منافقین لوگ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو نماز میں سستی کرتے تھے پڑھیں گے بعد میں آخری سف میں منافقین کے سفے آخر میں لگتے تھے چھوڑنی کی بھی حمد نہیں ہوتی تھی کیونکہ چھوڑیں گے تو پتا چلیں گا کہ بھئے ہم منافق ہیں لیکن سستی کرتے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں منافقین کے صفت بیان فرمائی کہ وہ نماز میں کیا کرتے تھے اب دیکھیں ہمارا حال کیا ہے ہم بھی نماز میں جو جذبہ جو ولولہ جو شوق ہونا چاہیے نا نماز کے تعلق سے وہ ہمارے اندر بہت کم پایا جاتا ہے ہے نا یہی کیفیتیں ہیں ہمارے نماز جنازہ سامنے کھڑا ہو اگر نماز کا وقت آ جائیں تو دیکھیں گے بعد میں اور پہلے نماز پڑھیں گے ایسی کیفیت آئی شادی بھی آؤں میک اپ شک اپ گیا اور شادی ہوں گی بعد میں یا مہمان آئے ہیں وہ بھی مہمان مسلمان ہیں انہیں بھی نماز پڑھنا یہ جذبہ ہونا چاہیے شادی بیعہ کے موقع پر ہمارا کیا حال ہوتا ہے بارہ بجے دلہ ہال میں آئیں گا ساڑھے بارہ بجے نکاح ہوں گا پھر اس کے بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہوں گا کھانے کا سلسلہ شروع ہوں گا تو ظہر کی نماز اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے پھر کچھ نکاح کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے اللہ ماشاءاللہ میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثریت ہمارا حال کیا ہیں نکاح کے موقع پر پھر ایسے نکاح میں برکتیں کہاں سے آئیں گے سال دو سال نہیں گزریں گے وہی لڑکی طلاقوں کے گھر پہ آئیں گے پھر رویں گی پھر پشٹائیں گی پھر اللہ زندگی سے کیا کرتے ہیں پتا ہے برکتیں اٹھا لیتے پھر اس زندگی میں نموستی آتی دس منٹ کا وقت لگتا ہے اعلان کریں ہال میں میرے بیٹے کا نکاح ہے میں نکاح ہال میں اعلان کروں گا کہ بھئی نکاح نماز کا وقت ہوں گا ہے کھانا نماز کے بعد بٹھائیں گا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے نکاح میں بغیر نمازی آکے کھا کے میرے بیٹے کے نکاح میں بے برکتی پیدا لگا ساپ بیان کریں لوگوں کو پس کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کیوں لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں چار لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو کیا کر رہے اللہ کو ناراض کر رہے جو اللہ برکتیں دیں گا جو اللہ رحمتیں دیں گا جو اللہ آگے زندگی کو آباد کریں گا جو اللہ اولاد دیں گا جو اللہ خوشیہ دیں گا وہیں اللہ کو ناراض کر رہے اور جو لوگ آئیں گے آدھے گھنٹے میں کھا کے چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ کیا کھانا تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ایسا نہیں تھا وہ ایسا نہیں تھا شہر عائد مکانیں گے ان لوگوں کو کچھ کرنے کے لئے ان لوگوں کو کچھ کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کیا جائے آگے اسی صفحے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کل قیامت کے دن منافقین جہنم میں سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا پکاریں گے کوئی مدد کو آئے کوئی ہمارا حامی ہو کوئی ناصر ہو کوئی آئے ہمیں پکارنے مدد کرنے کے لئے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ان کا کوئی مددگار منافقین مشرقین سے بھی نیچے والے طبقے میں ہوں ہمارے پاس نام مسلمان کا ہے اللہ معاف فرمائے لیکن اکثر و بیشتر اپنی زندگی کا جائزہ لیے میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں جھاکیں گے تو وہی نظر آئے گا پہلے کہ منافقین تو تحجد بھی نہیں چھوڑتے تھے سستی کرتے تھے ایکنہ نماز چھوڑنے کی عمت نہیں ہوتی تھی کئی پتا نہ چل جائے لیکن آج ہمارا حالی ہے کہ اتنا ڈھٹ ہو گئے ہیں گئی کون پکڑنے والا ہے کون بولنے والا ہے خضر گئی گئی آج خضر کی نماز میں جو مجمع ہوتا ہے کتنا مجمع ہے پہلے رکھنے کے لئے جگہ نہیں دیکھو نہیں جیسے چاند نظر آئے اس کے دوسرے دن مسجد کا حال کیا ہوتا ہے کہاں گئے کہ اللہ سال میں ایک ہی دفعہ کھلاتے اللہ کی نعمتیں سال میں ایک ہی دفعہ برستی ہیں اللہ کی نعمتوں سے سال میں ایک ہی دفعہ فائدہ اٹھاتے باقی کے پورے گیارہ میں میں کیا ہو گئے بہت کام تھا تھک گیا تھا ارے کام گیا اس کے بلا سے بارہ بے تک جاگنا کام کے لئے آسان ہو گیا لیکن خضر میں اللہ کے لئے اٹھنا مشکل ہو گیا کرزہ ادا کرنا ہے جو اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کرزہ ادا کرنے میں تمہاری مدد کریں گا اسی اللہ کو دھکا دے رہے گا اسی اللہ کے ساتھ بے وفائی کی جا رہی ہے خضر کی نماز میں تین سب بڑی مشکل سے کسی دن چار سب آئیں گے میرا دنی اتنا خوش ہوتا ہے میں دیکھتے رہتا ہوں الحمدللہ چار سب ہو گئے چار سب مطلب تیس لوگ تو آگئے اور زیادہ ہو گئے تیس بتیس لوگ باقی کے کہاں ہیں کہ گھر میں پڑھ کے سو جاتے ہوں گے پڑھتے بھی ہوں گے تو گھر میں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے مردوں کے لئے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر مسجد ہے تو مسجد میں آکے پڑھنا چاہیے تو یہ ہم لوگوں کے ذمہ داری ہیں کہ ماحول کو گرم رکھیں چاند نظر آگئے پھر بھی کیا کریں ماحول کو گرمائیں گے جیسے آبادی آج ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد میں رہی گے نا سور مائدہ چھٹے پارے کے اندر اللہ نے بات ختم کر دیتا ہوں مسائل کا تذکرہ ہے سور مائدہ میں اللہ نے کھانے پینے کے تعلق سے بتایا ہے کہ کیا نہیں کھانا چاہیے اللہ نے کہا کہ تم پر مردار حرام ہے مرا ہوا جانور اگر ہے پڑا ہوا تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام والدم بہتا ہوا خون زبا کرنے کے بعد جو خون بہ رہا ہے تو وہ خون ہمارے لئے کیا ہے حرام ہے گوشت کے اندر جو خون ہوتا ہے کچھ کچھ بوٹیاں خون میں خون والی ہوتی ہے وہ ولا خون حرام نہیں ہے جو بہ رہا ہیں وہ خون کیا ہے حرام ہے وَلَحْمُ الْخِنزِير کھنزیر کا گوشت یہ بھی صرف کھنزیر کا گوشت ہی حرام نہیں ہے کھنزیر کا ہر جزو حرام ہے بال ہڈیا چمڑا دانت ہر چیز اس کی کیا ہے حرام ہے گوشت کا تذکرہ قرآن نے اس لئے کیا کہ کھایا ہو جاتا ہے کھانے میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِي ہر ایسا کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام بیا گیا جس پر کیا لیا گیا ہو یہ فتوہ ہے کس کا اللہ کا صاف الفاظ میں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ جس پر اللہ کا نام لیا گیا غیر اللہ کا تذکرہ کیا گیا وہ کھانا آپ تفصیل سمجھ لیجئے وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُوزَ بقرہ جانور وغیرہ نیچے گر گیا گر کے مرا ایسا جانور بھی حرام ہے دوب کے مرا ایسا جانور بھی حرام ہو اسی طرح وَمَا أَكَلَ السَّبُعُوا إِلَّا مَا زَقَّيْتُو کسی پھار کھانے والے درندے نے جانور پر حملہ کیا بکرے پر بکری پر غائے پر بیل پر بحیث پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے وئے سے پھار دیا اور اس کو مار دیا اور ختم کر دیا اب ایسے جانور کو کھانا بھی حرام ہے حلال نہیں ہے ہاں اگر اس نے زخم لگایا کسی درندے نے بکری کو زخم لگایا اب وہ مرنے ہی والا تھا کہ تم نے فوراں جا کر اس کو زبا کر دیا اب یہ جانور حلال ہو جائیں گا چھت پیسے گر گیا اب مرنے ہی والا تھا تڑپ رہا تھا فوراں اس کو زبا کر دیا اب یہ جانور کیا ہو گیا حلال ہو گیا وَمَا زُبِهَا عَلَى النُّسُبِي ایسا جانور اللہ کے نام پر تو زبا کیا گیا لیکن غیر اللہ کی تعظیم میں زبا کیا گیا لام تو اللہ کا کہتے ہیں نا بسم اللہ یہ اللہ وبر تو کہتے ہیں زبا کرتے وقت میں تو یہاں پر اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ زبا کرتے وقت بسم اللہ یہ اللہ وبر تو کہا لیکن اللہ کی علاوہ کی تعظیم مقصود تھی یہ کسی عور کے عظمت میں زبا کیا جا رہا ہے تو ایسا جانور بھی کیا ہے حرام ہے اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے عظمت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کے عظمت نہیں ہے سمجھ رہے اللہ کے تقابل میں پرے کائنات میں کوئی نہیں ہے دوسرا اللہ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے اور تیمم کے آیت نازل فرمائی ہے یہ امت محمدیہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے پچھلے زمانے کے نبیوں پر پچھلے زمانے کے امتوں پر جو ہیں تیمم ولا مسئلہ نیتا یا ایوالذین آمنوا اذا کنتم الى الصلاة فغسلوا وجوہکم وعیدیہکم الى المرافقی یہ ایمان والوں جب نماز کا وقت آ جائیں تو تمہیں چاہئے کہ اپنا چہرہ دوئے ہاتھ دوئے سر کا مسا کرے اور پیر دوئے یہ تذکرہ کیا فَلَنْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا اگر تم پانی نہ پائے تو کیا کرو پاک مٹی سے تیمم کرو پاک مٹی سے تیمم کرو یہاں پر تیمم کا مسئلہ پھر وہ ایک شانے نوزول ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اس کو تلاش کرنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہار کو تلاش کرو تلاش کرنے میں نماز کا وقت جانے لگا اور جی جگہ پہ تھے وہ جگہ پہ پانی کا انتظام نہیں تھا صحابہ شکایت کر رہے اللہ کے رسول سے نہیں آپس میں شکایت کر رہے حضرت ابو بقر صدیق سے کہ تمہاری بیٹی کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے نماز کا وقت جا رہا ہے اور پانی کا انتظام نہیں ہے اللہ نے اسی بیٹی کے صدقے میں کیا کر دیا اس امت کو تیمم تحفے میں آتا فرما ہے کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں کیا کرو تیمم کرو ابھی تیمم کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وضع ٹوٹ گئی اور جی جگہ پہ تمہیں وہاں پر پانی نہیں ہے دو تین کلومیٹر تک پانی نہیں ہے اور اگر ہے پانی تو حد سے زیادہ قیمت میں بیچا جا رہا ہے سفر میں کبھی کبھی ہوتا ہے کس جگہ پر ایسا ہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہے اور سامنے والا زیادہ قیمت میں بیچ رہا ہے تو ایسے حالت میں بھی تیمم کرنا اس وقت میں جائز ہو جاتا ہے اس وقت میں تیمم کیا ہوتا ہے جائز ہو جاتا ہے گسل ٹوٹ گیا احتلام ہو گیا یا اسی طرح اپنے بیوی کے ساتھ ہمبستری کی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے صاف الفاظ میں کہی بھی آئے کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرو پھر اس کے بعد پانی نہ پاؤ تو ایسے جنابت کے لیے بھی تمہارے لیے تیمم کرنا جائز ہے اور اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے آسانی کے لیے ہے تمہارے آسانی کے لیے اور تمہیں صاف سترہ اور پاکیزہ بنانے کے لیے ہیں تیمم کا طریقہ یہ ہے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر ماریں گے اور جھٹکیں گے اور چہرے پر ملیں گے ایک ذر دوسری مرتبہ مٹی پر ماریں گے جھٹکیں گے پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر فیریں گے اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر فیریں گے یہی دو طریقے ہیں تیمم کے اس کے علاوہ تیسرا طریقہ نہیں ہے دوبارہ تیسری مرتبہ ماریں گے پھر مسا کریں گے پھر پیروں کو مٹی میں گھسائیں گے اور وضو کا طریقہ بھی یہی تیمم کا اور غسل کا طریقہ بھی یہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وضوح کے لیے تو یہ دو طریقے ہیں اور غسل کے لیے مٹی کے اندر لطپت ہو جاؤ دونوں کی نئے شریعت نے ایک ہی طریقہ بیان فرمایا ہے بات سمجھ میں آگئی؟ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق ادا فرما